میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ میرے خیال میں وہ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں یہ بڑا وزاد کرتا ہے اور میں تو اس کو سمجھ دوں کہ انہوں نے بات کھولی ہے یہاں پہ یہاں پہ شروع یہ دکھیں اس میں یہ آیت قاطم النبیین پڑھی ہے اور اس کے بعد میں فرمایا اور حدیث لا نبی بادی سقیدہ کے قذب سری ہونے پر کامل شہادت ہے لیکن ہم اس قسم کے اقایت کے سخت مخالف ہے ہم اس آیت پر سچا اور کامل امان رکھتے ہیں جو کہ فرمایا ولاکر رسول اللہ وقاطم النبیین اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں ہے اور وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیا گئے اور ممکن نہیں کہ آپ کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت استعمال کر سکے نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی صیرت صدیقی کی کھلی ہے رسول کی پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کی پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی جادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی جادر ہے اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے اور نہ اپنی بلکہ اسی کے جلال کے لیے یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذلی کا لفظ آ گیا نا ذلی کا لفظ آ گیا اور نبی ہونا کو غیرت نہیں تو یہ تو وہ بات بنتی نہیں نا لا نبی عبادی وہ تو ذلی طور پر نبی ہو گیا یہی نبی ہو گیا نا لا نبی عبادی کا ذلی طور پر نبی ہے نا تو ذکر بھائی ایک سکنٹ رکھیں میں سر بھائی سے ایک بات کر لوں وہ یہ ہے کہ لا نبی عبادی میں کوئی ذلی برزی کا ذکر نہیں ہے وہ یہ ستہ ستہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو جو ابھی یہ والا بڑا اس میں انہوں نے ڈال دیا لفظ ذلی کے بھی ڈال دیا اور آگے یہ بھی ڈال دیا کہ کوئی نبی نبی عبادی نہیں ہے تو وہ ذلی دور پر اس پر چادر ہوگی بس تو وہ اس حدیث کے خلاف ان کی بات یہ نہیں جا رہے میں نے تمجھ اس کی اس حدیث کے خلاف جا رہے اس کا جو ترجمہ انہوں نے پیچھے کیا ہے نا وہ جو دو دفعہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بڑا واضح اور قطعی ترجمہ ہے ان کا اگر تو ایک غلطی کے ظالم ہے یا بعد کی کسی کتابوں میں انہوں نے اس حدیث کو چھیڑا ہے اس کا ترجمہ چیچ کیا ہے تو وہ پیش کیجئے وہ نہیں ہے کہی میں بھی اچھا اب میں آپ کو ایک اور مجھے کی بات میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جو بھی نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سمجھاتا ہے باتیں اب جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خاتم النبیین کا لفظ آپ کو کسی صحیفے میں کسی کتاب میں کہیں پہ نہیں ملے گا کہ کوئی نبی ایسا آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں اپنا علیم بھئی سن رہے ہیں بات بلکل 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 ایسی صحیح در سرمانے ہیں آپ پہلے ہیں جیس سے پہلے اس شان کا نبی کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ ایسا نبی آئے گا لیکن جب وہ نبی آیا اس نے ہمیں بتا دیا کہ میں وہ نبی ہوں ٹھیک ہے سمجھے بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ خاتم النبیین نبی نے آنا ہے یہ ضرور پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے لیکن وہ نبی کون ہوگا اس کی کیا خصوصیات ہوں گی اس کے بعد نبوت بند ہوگی ایسا ہمیں کچھ پتا نہیں تھا اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بات آپ کی بہت اچھی بات ہے اور یہ درست بات دلیل بھی آپ کی اچھی ہے حضرت محمد مسئلہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع پاکے وَلَاکِ رَسُلُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ تو ہم اس پہ ایمان لے آئے ٹھیک ہے نا بات اسی طرح جب مسیح مہود آئے انہوں نے اس آیت کی مزید تشریح کر کے ہمیں بتائی کہ کیا مطلب کیا ہے تو اب بعض چیزیں جو ان کو کیونکہ ایک ان کا دعویٰ نبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پاکے چیزیں میں بتا رہے تھے تو اس لحاظ سے ہمیں ان کی بات کو بھی اہمیت دینی بڑھے گی ہاں جی تو پھر وہ بیسٹن علام ہوگی نا بیسٹن علام ہوگی یہ حدیث جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کا تو پھر ہمیں وہی رکھنا پڑھ لے گا جو امسی امان دکھی ہے ٹھیک ہو گیا بہرحال یہ بڑی اچھی ڈسکیشن ہوئی ہے میں تھوڑا سا مصروف ہو امجی بھئی میں سنوں گا بس تو بہی مقرم نہیں نہیں علیم صاحب ایک سوال آتا ہے ازہم جی صاحب یعنی کہ آپ اس حدیث پر مطلب ہی کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے دے روی پہلنے دے ہی ٹھیک ہے جسے اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک شکر ہے وہ شکر انا سنیں دے کرماللہ باگ دیں ممنونہ کی بڑھگی به میں ایک مس awards میں اس کی سیکھ لیں اگر کسی چیز تو اپنی چیز آز کرنا اور اپنا ہی ترجمہ آز کرنا اور اپنی سوچ رکھنی تو ایک ایک قسم محالفت ہی ہوندی ہے سوچ تو ہی ہوندی ہے جو کسی نبی نے دے دکتی ہے وہ فائنل ہے اس تو بعد اپنی سوچ ہو دیتے ہیں نہیں توڑی ہو سکتی تو صحیح کار بھی نہیں سکتے علیم صاحب آپ مجود ہیں پیچھے گیم میں شاید کال آگی اصل میں میں ہم تو یہ کہنا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے عربی لغوت سے دیکھ کے آپ کے سامنے ترجمہ کیا تھا کہ میں خاتم النبیوں یعنی میں نبیوں کی مہر ہوں میرے سے ہٹ کے کوئی نبی نہیں یہ جو ایمزی بھائی نے جو پیجز پڑے ہیں یہ بلکل اسی طرح وہی اگزیٹی تشریح جو ہے وہ بلکل اسے میچ کر رہی ہے کیونکہ اس تشریح میں آپ غور کریں اس میں بعد جو ذکر یہی ہو رہا ہے کہ صدیقیت کی کھرکی کھری ہے اور خنافر رسول کی خناہ ہو کے جو ہے اسی کے رنگ میں اسی کے بروز کے طور پہ جو ہے وہ نبی ہوں تو یہ مطلب یہی ہونا کہ وہ ان کے ان سے ہٹ کے نہیں ہے ان سے علیدہ نہیں ہے تو بات تو یہ وہی ایسپلینشن آپ دیکھیں اس میں جو ہے وہ حدیث بھی وہی ذکر ہوئی ہے لا نبی عبادی تو حضرت مسلم علیہ السلام بھی اسی طرح تشریح کر رہے ہیں جسنا میں نے لوگت سے دیکھ کے ترجمہ کیا تھا سکر بھائی آپ کی جو مثال تھی نا سورج اور چاند کی وہ بہترین مثال تھی اب اس کو اب آپ تھوڑا سا اور یونیورسل پرسپیکٹیو میں دیکھیں نا تو دنیا میں اس کائنات میں کئی سولر سسٹم ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ سب سے روشن اور سب سے اعلی درجہ کا سولر سسٹم ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے بنیادی جو اہمیت حاصل ہے وہ ہمارے سورج کو اہمیت حاصل ہے جو کہ ساری ہمارے سولر سسٹم کو توانائی اور روشنی فراہم کرتا ہے ہر طرح کی ٹھیک ہے نا اب اس سولر سسٹم میں جو نیکس ایسی چیز ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہے وہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کو دو چیزیں باہم روشنی پہنچاتی ہیں ایک سورج ڈائریکٹلی ہمیں روشنی پہنچاتا ہے اور ایک راز کے وقت ہمیں کچھ چاند سے روشنی مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سورج تو ہمیں وہ روشنی دیتا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن چاند ہمیں وہ روشنی پہنچاتا ہے جو وہ سورج سے ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری طرف اس میں چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ٹھیک ہے یہی چیز آپ نے ایکسپلین کیا اور یہ بلکل یہی ان کا دعویٰ ہے عزم مرزا صاحب کا کہ میری اپنی کوئی روشنی نہیں ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے کر آپ کو دے رہا ہوں ایک سیکنڈ ایک سوال ہے امجی صاحب آندہ ہے میرا سکھر پر سوری پھر یہ دا مطلب ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کروشنی دے رہے ہیں اگر کسی بننے نو ڈریکٹ لی جاگر قرآن ہو دی تو ڈریکٹ لی لے رہے ہیں تو میرا مطلب ہے مرزا صاحب دی فیر دی اہمیت نہ رہی اگر جی ساڑھے کل ڈریکٹ لی مجود ہے امجی بھائی ماظرہ دینال تھوڑے جو لفظ شاید فیس ٹونٹ کہ جی پھر اس کا مطلب ہے اگر جی میں ڈریکٹری لے رہا ہوں قرآن کریم میرے اکول موجود ہے احادیث موجود نے ٹھیک ہے اگر انہا تو میں ڈریکٹری لے رہا ہوں مرزا ساتھ بھی تیرے اہمیت کوئی نہ نہ رہی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی گزارش کر دیتا ہوں دیکھیں اب دن کے ٹائم تو ہم سورج کو دیکھتے ہیں رات کے ٹائم ہم سورج کو نہیں دیکھتے تو اس وقت جو ہمیں یہ آج کے دور میں تو آپ کو چلو انرجی کے دوسرے ذرائع میسر ہیں لیکن رات کے وقت اگر آپ کے پاس کوئی روشنی کا دوسرا ذریعہ نہ ہو تو اس وقت آپ چاند سے روشنی لیتے ہیں اور وہ آپ کے لئے کافی روشنی میسر کر دیتا ہے کہ آپ اپنا راستہ دلاش کر سکیں لیکن اگر اس وقت آپ زد لگا لے کہ میں نے تو سورج سے ہی روشنی لینی ہے میں نے چاند سے نہیں لینی مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر یا تو آپ کو اپنے آپ کو یہ اب میں روحانی طور پر بات کروں یا کیونکہ یہ روحانیت کی باتیں چل رہی ہیں ہم ظاہری باتیں نہیں کر رہے اس ٹائم پھر ہمیں اپنی روحانیت کی آنکھ کو اندھا کرنا پڑتا ہے اس وقت ہم روحانی طور پر اندھے ہو جائیں گے اگر ہم یہ ضد لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاند ہمیں دیا ہے لیکن ہم ذاتی طور پر اس چاند سے روشنی لینا نہیں چاہتے ہیں جی سکر بھئی آپ نے سنی ہے میری بات جی ہاں جی بلکل مطلب یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں اگر چاند پورا نکلا ہوا ہے اور روشنی ہوئی بھی ہے اور آپ اگر کسی رستے پر چل رہے ہیں اور آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے اس روشنی میں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے یہ روشنی کا استعمال نہیں کرنا تو آپ ایک چادر نہیں یا پھر تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندیں گے یا اپنی آنکھوں کو اندھا کرنا جائیں گے تو پھر وہ رستے پر چل رہے ہیں آپ امر بند کی دہرے میں چلے جائیں گے نا یہ بات ہے تھوڑی سی جی اجازت نہیں اگر اگر سوری سوری کرو تو سی گھر جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب ولید صاحب ہے جی ولید بات کر رہا ہوں جی سب تکھانا جی احمد اللہ اجازت ہے جی میں تھوڑی سی بات کرنا ہوں گے جی ضرور ضرور اگر میرے ہوئی استعداد کو ضرور رہا میں ایسا میں خاتم کا ترجمہ جو تھا وہ مہر کر رہے تھے ٹروس سیکر صاحب تو میں اس کے اوپر تھوڑا سی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے کچھ کمز یوز کی ہیں اپنی کتب کے اندر جیسے خاتم الخلفہ خاتم الاولاد تو میں چاہ رہا تھا کہ میں وہ تھوڑا سی ان کی وہ جو کتب کے اندر وہ جو انہوں نے لائنز لکھی ہوئی ہیں میں وہ پڑھنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ اس کی تھوڑی سکھری کرنے جو مرزا صاحب نے وہاں پر دیکھی ہوئی ہے اس میں آپ کے سب کے میری ایک درخواست یہ ہوگی جو خاتم الاولاد ہے اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی مجھے دیجئے گا جی جی میں ضرور آپ کو دے دوں گا میں پہلے خاتم الخلفہ پڑھ رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں اچھا ایک چیز میں آپ کے بلید صاحب میں آپ کو بتا دوں یہ وہ میرے نظر سے گلدے ہیں یہ ہے یہ اردو کی اکتباسات ہیں یہ عربی کی اکتباس نہیں ہے یہ اردو کی اکتباسات میں جو ایک معنی رائج تھے خاتم کے ساتھ سے حضرت پڑھ جائے ہیں ہاں جی لیکن بہرحال وہ جو معنی غلط الام شروع تھے میں عربی کے بارت بھی ایک پڑھ کے اس کے بعد ہی آکے شروع کروں گا تاکہ مجھے پڑھ لینے دیں تاکہ مرزا صاحب کا جو ربت ہے مجھے محقق دینا جن تک میں پڑھوں گا نہیں تو ایسے ایسی خور دیں بھائی میرا کمپیوٹر کھول لیا مجھے حوالہ دے دیں یہ پہلا جو حوالہ ہے وہ ہے روحانی خزائن کی جیلد نمبر یہ ہے تئیس آخری جیلد ہے یہ چشمہ معرفت ہے ان کی کتاب اور یہ ہے تین سو تیتیس نمبر اس کا ہے پیج میں ایک منٹ دیں مجھے میں چلا جاؤں گا بات بسکلی اس طرح میں شروع کر لیتا ہوں تاکہ آپ جب تک وہاں پہنچیں گے تو میں اس ٹائم تک یہاں پہ آجوں گا مرزا صاحب جب یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں مرزا صاحب ماتانا محمدن ابا آہدن میر جالکم ولا پر رسول اللہ و خاتم النبی یہاں پہ مرزا صاحب ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں انڈ کا ترجمہ کر رہا ہوں اور نبوت کا ختم کرنے والے ہیں یہ انہوں نے عربی ترجمہ کیا ہے خاتم النبی جین کا اب جب مرزا صاحب یہاں پر آئے ہیں چشم معرفت کی اندر جہاں انہوں نے خاتم الفلحاء کی بات کیا ہے تو وہاں پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موہود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے یہ قویسچن ہے میرے سامنے ہے صفحہ چشمہ معرفت کا کون سی لائن پر ہے یہ میں اس کا نیچے حاشیہ پڑھ رہا ہوں اچھا نہیں حاشیہ سے نہیں پڑھنا اب دیکھیں جو اوپر عبارت ہوگی نا جس کا یہ حاشیہ پہلے وہ پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہ پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس میں لکھ رہے ہیں کہ جی اور خدا نے میرے لیے ایک یہ بھی نشان ٹھہرایا کہ پہلے تمام نبیوں نے مسیح مععود کے ظہور کے لیے جس زمانے کی خبر دی تھی اور جو تاریخ کے طور پر مسیح مععود کے ظہور کے لیے مدت مقرر کی تھی خدا نے ٹھیک ٹھیک مجھے اسی زمانے میں پیدا کیا یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب نیچے حاشیہ میں چلے چلتے ہیں ٹھیک ہے میں نے عبارت آپ کے لیے پڑھ دی اب وہ کہتے ہیں کہ بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح مععود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے یہ کوئسٹن ہو گیا اب اس کا جواب دی رہی ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح مععود کی کئی نام ہیں منجملہ کچھ اس طرح کر کے لکھا ہے ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے صحیح ٹھیک ہے آگے لکھتے ہیں کہ وہ سو اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح مععود کے بارے میں پیشنگوئی موجود ہے چنانچہ صورت نور میں خدا تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے آخری دنوں تک ان دین کی تقویت کے لیے خلیفے پیدا کرتا رہے گا اور ان کے ذریعے سے خوف کے بعد امن کی صورت پیدا کر دے گا آخری دنوں تک خلیفوں کا پیدا ہونا اس کرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجب نسے سری قرآن شریف کے اسلام کا دور دنیا کے آخری دنوں تک ہے اب آگے پس ماننا پڑا کہ اسلام میں بھی ایک خاتم الخلفاء ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سنسلے میں سوری ایک منٹ درہ شور ہوگا ایک منٹ سے رہی ہے جی وہ کہتے ہیں کہ پس ماننا پڑا کہ اسلام میں بھی ایک خاتم الخلفاء ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ خاتم الخلفاء تھے اور یہ عجیب راز ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موجب قول یہود کے چودمی صدی میں پیدا ہوئے اسی طرح اسلام کا خاتم الخلفاء اسی مدت کے بعد مبوس ہوا منہو اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ گوھر کریں تو انہوں نے جہاں پر خاتم الخلفاء کی لکھا ہے کہ سب سے آخر میں آنے والا ہے تو ساتھ انہوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کا جو آخری خلفاء تھا ان کے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اسی طرح میں بھی آخر ہوں تو انہوں نے یہاں پر بھی خاتم الخلفاء سوری بھائی میں اصل میں وہ ٹرین کے ساتھ کام کرتا ہوں تو ٹرین آگئی ہے میرے بات کرنے ٹائم میں نہیں کوئی بات نہیں آپ صحیح کریں بات کوئی مسئلہ نہیں آواز آپ کو شور تو نہیں آرہا کوئی نہیں شور تو پلتاش کریں گے بھائی اسی کیا بات ہے نہیں میں ذرا نا دو منٹ کے لیے آپ کے سامنے ہی آگیا ہے ابھی کلیر ہے بات آپ کریں اچھا ابھی کلیر ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں میری بیسیکلی بات یہاں پر یہ تھی کہ جہاں بھی خاتم کا ورڈ یوز ہوا ہے مرزا صاحب نے اس کو آخر کے مطلب میں ہی لیا ہے چاہے وہ عربی کا ہو چاہے یہ خاتم الخلفاء ہو اور اس کے جب انہوں نے دیفنیشن اور تشریح کیا بعد میں تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آخر جو تھا وہ حضرت عیسیٰ تھے اور میں بھی اسی طرح آخری خلفاء ہوں مطلب خاتم الخلفاء ہوں یہ ہے میری پہلی اس بارے میں کہ جو خاتم کا ورڈ آخری یا نہیں لیا جاتا آپ لوگوں کے نزدیک تو وہ مرزا صاحب کے نزدیک وہ آخر کے معنیوں میں یوز ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی کلیاریٹی ہمیں چاہیے آپ کو اگر یہ کوئی کہتا ہے نا کہ مرزا صاحب کارکل مند جو بیسیکلی جو میں اب سیتا اسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ مسئلہ ہے خاتم النبیین اصل میں جس کے اوپر آپ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم مسئلہ پاک کو آخری نبی نہیں مانتے کیا یہی بات ہے میں تو ابھی صرف دیفنیشن پر بات کر رہا ہوں جیسے اور کارانیوں تو آڈی تیارنا پودا کسی گشتی دیو بچے تو آڈی میرے دن مہوچی مرزان دیوان نصر جان پاہ جان چلے جاؤ میرے پانی صلی اللہ محمد وعلیٰ محمد اللہ علیہ وعلیٰ جی چلیں معذرت کے ساتھ بھائی جان ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ نہ ہمارے ساتھ ہے نہ آپ کے ساتھ ہے یہ بس اللہ ہی جانتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اس نے میں موقع دیا دروشری پڑھنے کا جس کا شکریہ پتہ نہیں کیا یہ کرنے آئے تھے ٹھیک ہوگا کوئی بات نہیں دیکھیں بات وہی ہے کہ جو چیز میں اس ناری عبارت پڑھنے کا جو مجھے مقصد سمجھ آتا ہے اپنا ولید بھائی وہ یہی ہے کہ خاتم النبی کا جو خاتم ہے آپ اس کو ایکسپلین کرنا جاتے ہیں کیا میں درست سمجھاؤں ہاں جی میں بیسیکلی یہ چیز اچھا چلیں میں یہ تھوڑا سا ارز کر دیتا ہوں میں بیسیکلی یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایک حدیث کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ آنا خاتم النبی جین اللہ نبی جب آدی وہاں پر جو بیسیکلی مہر کو یوز کیا جا رہا تھا میں صرف اس کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر آخر کا مطلب آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد تیس جھوٹے دجال آئیں گے یا کازب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور ہر ایک یہی کہ میں ہی سچا نبی ہوں لیکن میں خاتم النبی جین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں بیسیکلی اس کو اکسپین کرنا چاہ رہا تھا کہ خاتم آخری کے مطلب میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے چلے اب ہم جو آپ نے بات بیان کی ہے اسی بارے میں کیوں نہ ہم مرزا صاحب کی یہ لا نبی عبادی کی جو حدیث ہے اس بارے میں مرزا صاحب کو کیوں نہ ہم سمجھ لیں جو انہوں نے اس بارے میں بیان کیا کیا کہالا یہ پہلے یہ خاتم کے اوپر نہیں بات کرنا چاہیں گے جی جی اسی کے بارے میں انہوں نے بیان کیا تہلے جو خاتم الخلفاء کے بارے میں میں نے بیسیکلی بتایا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ورڈ آخر کے مطلب میں ہی یوز ہوتا ہے خاتم الخلفاء ہو یا جیسے میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے ایک پیش کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں وہی آپ کی ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ وہ خود اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی پھر اگر یہ آپ نے پڑھی ہے ہاں جی پڑھی پڑھی اس میں اسی چیز کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اور یہ ان کی ذنگی کے آخری جو آٹھ دس سال ہیں ان میں لکھی گئی ہے جو ایک غلطی کا ازالہ اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی آیت سے شروع کروں گا جہاں سے انہوں نے اور آیت خاتم ولاکر صلو اللہ و خاتن نبی میں چاہ رہا ہوں جہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے وہاں سے کروں اچھا ابھی ادھر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سو اگر یہ کہا جائے کہ آن حضرت صلو اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے پھر آ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی اب یہ پلیس سنیے گا اس طرح سے تو کوئی نیا ہو یا پرانا نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا ہے جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں بلکہ چالیس برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے بے شک ایسا عقیدہ تو مصیت ہے اور آیت وَلَاكِ رَسُلُ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ اور حدیث لا نبی بادی اس عقیدہ کے کذبِ سری ہونے پر کامل شہادت ہے لیکن ہم اس قسم کے اقاعد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس آیت پر اچھا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا وَلَاكِ رَسُلُ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دے گئے ہیں اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت استعمال کر سکے نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے یعنی فنافر حسول کی پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے اس لیے اس کا نبی ہونا غیرز کی جگہ نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ سے لیتا ہے یہ میں اپنے خود ایسپلین کرنے کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں لکھا اور نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے پھر یہاں پہ بھی یہی مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے لیے اس لیے اس کا نام آسمان فر محمد اور احمد ہے اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی وہ بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو پس یہ آیت کے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اس میری نبوت تو رسالت بتبارے محمد اور احمد کی ہے نہ کہ میرے نفس کی روح سے اور یہ نام بحثیت فناف رسول مجھے ملا ہے لہٰذا خاتم النبیون کے مفہوم میں فرق نہ آیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کی روح سے یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیاب کی خبر دینے والا پس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے کہ نبی کا لفظ صادق آئے گا اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیاب مصفہ کی خبر اس کو نہیں مل سکتی اور یہ آیت روکتی ہے لا يسر والا غیبہی احد الا من ارتضاء من رسول اب اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنی کی روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو لازم آتا ہے کہ یہ ایک ادھا رکھا جائے کہ یہ امت مکالمات و مخاطبات الائیہ سے بے نصیب ہے کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیا من جانب اللہ ظاہر ہوں وہ بزرور اس پر مطابق آیت لا يسر اللہ غیبہ کے مخوم نبی کا صادق آئے گا اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجا جائے گا اس کو ہم رسول کہیں گے فرق درمیان میں یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہے ایسا کوئی نبی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو یا جس کو بغیر توسط آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فنارفی الرسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے یوں ہی نبوت کا لقب انعائز کیا جائے گا یہ ہے جی ان کا مراد جو نبوت سے ہے وہ ذلی طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں بلکہ اور یہاں پہ بھی انہوں نے خاتمیت محمدیہ کو میرے خیال میں آپ لوگوں سے جو جماعت احمدیہ کے مخالفین ہیں یا ان سے اختلاف رکھتے ہیں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ تو کسے نئے نبی آنے کے یا پرانے نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں بات جی جی میں ارز کرنا چاہوں گا آپ تھوڑا سا نا میں بیسکلی یہ کرنا چاہوں گا کہ میں بیسکلی ابھی بات اس بارے میں کری نہیں رہا کہ خاتب النبیین کے بعد مرزا صاحب نے آخری نبی ہونے کے بعد وہ کس حیثیت میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا یا اس کے بعد انہوں نے آگے کیا اس کی ایکسپلینیشن کی میں بیسکلی خاتب النبیین کے صرف ایک ورڈ پر آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خاتب النبیین ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مہر کے لیے ہی یوز کیا جائے ہر جگہ پہ اس کے میننگ کے اندر آخری نبی یا آخری خلفاء کے بھی مرزا صاحب نے یوز کی ہیں جیسے وہ اگلہ اگر میں پڑھوں گا تو اس جگہ پہ وہ خاتم الاولاد بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پیدا ہونے کے مطلب وہ چلو میں بعد میں جب پڑھیں گے تو پھر ادھر تک چلے جائیں گے ہم کہ اب اس کے ادھر بھی یہاں پر دیکھیں مرزا صاحب نے کوئی نیا سلسلہ تو شروع نہیں کیا جہاں پر وہ خاتم الخلفاء کی مثال دے رہے ہیں وہاں پر انہوں نے کوئی نیو سلسلہ نہیں شروع کیا انہوں نے کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں آخری خلفاء جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ایسے ہی اسی طرح اسلام کے آخری جو خلفاء تھے یا خاتم الخلفاء وہ میں ہوں جو مبوس ہوا ہوں یہاں سے کوئی نیا سلسلہ وہ کہنے کا مطلب ہے وہ شروع نہیں کر رہے آگے شروع ہوگا تو میں بیسیکل اس پہ بات کر رہا تھا کہ یہاں پر وہ فل سٹاپ لگا رہے ہیں جہاں پر وہ اگزیمپل زیر ہیں یہ خلیفہ بلا کون سی بات ہو رہی ہے کون سے خلفاء ہیں وہ خاتم الخلفاء کون سا اپنے آگے گا رہے ہیں جو قرآن پاک میں صورت نور میں آیا ہے وہ انہوں نے یہ اگزیمپل دیا تو ہوا ہے کہ چنانچہ صورت نور میں خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے آخری دنوں تک یہ وہ بتاتا رہے ہیں صورت نور میں اگر یہ حوالہ ایک دفعہ پڑھ لیں نا ولی صاحب اس میں آپ غور کریں جو آخری خلیفہ جو ہیں اگر آپ جسا یہاں پہ بات کر رہے ہیں کیا حضرت مسلمہ علیہ السلام سے پہلے کوئی خلافہ جاری تھی اسلام میں میرا تو یہ یہ میرے سے محس کا کوئی مقصد نہیں سمجھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ اس پر اس پر اس پر تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے حضرت عیسیٰ کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا سنیں میری بات سمجھیں آپ بھی گفتگو میں شامل ضرور ہو جائیں ہم اس کو مل کے سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو خاتم الخلفاء کہا ہے نا حضرت موسیٰ کی شریعت میں آپ دونوں بھائی مائیک آن رکھیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا ریسپانڈ کر دیں حضرت موسیٰ جو ہے وہ شریعت موسیٰ کے خاتم الخلفاء ہے ہاں جی ٹھیک ہے نا ولید بھائی ٹھیک ہے یہی تو بات ہے نا کہ یہ بسکلی آپ کے نزدیک وہ خلفاء تھے آخری ہمارے نزدیک تو وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے اچھا میں انہیں خاتم الخلفاء مطلب مجھے نہیں پتا کہ شاید کوئی اور سمجھتا ہو یا نا سمجھتا لیکن میرے نزدیک وہ خاتم الخلفاء نہیں تھے وہ موسیٰ شریعت کے انگرد جو رسول اور نبی آئے ہیں مطلب بہت زیادہ آئے ہیں تو وہ آخری رسول کہہ سکتے ہیں اس شریعت کے انگرد اور میرے نزدیک صاحب شریعت بھی تھے کیونکہ ان کو سوال کا مقصد سمجھ گئے آپ یہ جو میں نے ادھر کیا میں سمجھ گیا ہوں آپ کے سوال کا مطلب ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کیونکہ دیکھیں جب خاتم الخلفاء خاتم الخلفاء کی بات ہو رہی ہے نا تو خلیفہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں نا ان کو بھی اپنا خلیفہ کہا ہے بلکل اس لئے حضرت موسیٰ کی شریعت میں ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر آپ مسیحیوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد ان کے رسول آتے رہے ہیں جس میں ان کے جو نامی گرامی ہیں وہ پولس رسول کہتے ہیں ایک دو رسول جی جی بلکل اب یہ یہ باپ کے لئے شاید نہیں بات ہوگی میرے وہ تو ٹھیک ہے آپ بات کر سکتے لیکن میرا کنسر نہیں نا وہ چیز لیکن خاتم الخلف کے بعد رسول ان کے جاری رہے وہ آتے رہے جو یہ جو دیفرنٹ ورزن آف بائیبل ہے اس میں سی کر بھائی شاید آپ کو زیادہ نام بتا سکیں جو بائیبل کے مختلف ورزن ہیں تو اسی طرح یہ حضرت ہم اسی یہ فرمار رہے ہیں کہ میں شریعت محمدی میں خاتم الخلف اسی رنگ میں ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ ہے تو حضرت عیسیٰ کیا تھے نبی اللہ بھی تھے اللہ کے رسول بھی تھے وہ رسول الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل رسول تھے فرق یہ آگیا میرے بھائی کہ جو نبی کریم میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا نبی آئے جو خاتم النبیین ہوگا جو سلسلہ نبیوں کے سلسلہ کا خاتم ہوگا یہ میری بات درست ہے یا غلط ہے جی دیکھ نہ کسی پچھلی